اسلام علیکم ویلکم برگ ایک اینوی بلوگ کے ساتھ آج کا بلوگ جو ہے وہ آپ کو کچھ دوست ہے میرے وہ جو مجھ سے جاننا چاہتے تھے کہ یار وہ بربر شاپ کے بارے میں یا سلوم کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتا سکے تو یہ سلوم کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا ویڈیو میں بنے رہیے گا تو یہ ہے بربر شاپ چھوٹی سی شاپ ہے لیکن اگر آپ دیکھ سکیں وہ ہے استاد بہت اچھے بال کٹتے ہیں میں نے بھی ان سے کٹوائے یہ تھی بربر شاپ تو جو آپ کو دکھانے تھی اب میں آپ کو بتا ہوں یہاں پر جو انویسٹ ہوتی ہے کتنی انویسٹ ہے اس اس کاروبار میں کتنی انویسٹ چاہیے کیا کلائنٹ آپ کو کیا دیتے ہیں اور آپ پرڈے کیا کما سکتے ہیں اس شاپ کا رینڈ کتنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ان سے پوچھ کر یعنی دنیا برگن ان آز آدم بش نفر گے لیو یہ ہے استاد اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ان کا کام چل رہا ہے اور یہ ویٹنگ میں ہے یہ چھے کے نا یہ بتا رہے ہیں کہ دن میں اگر پانچ بندے آتے تو ایک بندے سے یہ تکھر بھی پانچ روپے لیتے ہیں تو آپ لگا لے ٹوینٹی فائیو روپیز ہو گا ہے چھے کے نا ٹوینٹی فائیو روپیز ہو گا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس سیلون پر انہوں نے کتنا خرچہ کیا ہے اگر یہ آپ دیکھ سکیں میرے پیچھے یہ انہوں نے ایسی لگایا ہے اور یہ سارا ان کا یہ خرچہ ہے جتنا بھی یہ سیلون کا سامان ہے یہ ٹوٹل اگر کریں تو یہ ٹوٹل ہوگا کم سے کم اٹھارہ سو سے دو ہزار روپے کا پانچ سو روپے آپ رینڈ لگا لیں یہ ہوگا پچیس سو روپے پچیس سو کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ ٹوٹل خرچہ آپ اس کا لگا لیں گے پچیس سو میں آپ کو یہ شاپ کمپلیٹ مل جائے گی تو یہ ان دوستوں کے لئے جو اسمال بزنس کرنا چاہ رہے تھے اور مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آیا کہنا میں ویڈیو آپ اس حوالے سے بنا دے کہ اسمال بزنس میں اگر ہم سیلون شاپ کھڑنا چاہتے تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتا دیں تو بہت شکری ہوگا تو یہ ان کے لئے ویڈیو میں بنے رہیے گا اسلام علیکم یہ تھی سیلون یعنی ہیر کٹنگ شاپ تھی یہ میں نے آپ کو بتا دی آپ بتانے کا مقصد یہ تھے کہ کچھ دوستوں سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آیا آپ ہم اگر آپ ہمیں سیلون شاپ کے بارے میں کچھ آئی ڈیا دے دیں کچھ گائیٹ کر دیں کہ سیلون شاپ کا بزنس کیسا ہے دیکھیں اگر دن میں کم سے کم پانچ بندے ہیں ویسے کم سے کم پانچ بندے نہیں آتے ہیں منیموم بھی اگر ایک سیلون شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ دس بندرہ بندے تو مست لی ہیں یہاں پر اور سب سے اچھے یہاں پر کارڈ جو واش ہوتی ہے وہ چار روپے سے پانچ روپے میں ہوتی ہے اور یہاں پر ہیر کٹنگ جو ہوتی ہے وہ بھی پانچ روپے میں ہوتی ہے اگر وہ پلس آپ کی شیف کرے تو یہ ہو گیا ہے تقریباً دس روپے دس روپے فی کلائنٹ سے اگر آپ لیتے ہیں تو آپ آئی ڈی لگا لیں کتنا خرچہ ہو کتنے آپ نے کمالی ہے دس بندے آئے تو آپ نے سو روپے کمالی ہے سو روپے میں سے آپ اپنا خرچہ نکالتے ہیں آپ لازمی بات ہے سیزر کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا ہے الیکٹرک کا خرچہ ہے اور اوپر سے اگر وہ فوم بوم تھوڑا سا یوز کرتے ہیں تو اس کا خرچہ ہے تو یہ دی سیلون شب اسی طرح کی مزید ویڈیو جاننے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن دوستوں کو آزربجان کی انفرمیشن میں انٹرسٹ ہو بزنس کے حوالے سے ریزیڈنس پرمنٹس کے حوالے سے فیملی سیٹلمنٹ کے حوالے سے امپورٹ ایکسپورٹ کے کام کے حوالے سے ٹی آر سی کے حوالے سے جس چیز میں بھی ان کو انٹرسٹ ہو مجھ سے کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں میں انہیں ضرور ریپلائی کروں گا اور پلیز ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو یہ جاننا چاہتے ہیں جو ریسینڈلی آزربجان آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو اب تب تک کیلئے اجازت دیئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ